تو جناب کس کس کو پسند ہے چکن اور چنے کی ڈال کے مزیدار سے کباب جن کو دیکھتے ہی موں میں آ جاتا ہے پانی اور دل کرتا ہے کہ ان کو کھا جائیں چٹا چٹ کیچپ اور مایونیز کے ساتھ تو آج اس کے ساتھ شیئر کروں گی میں اس کی ریسپی تو یہاں پر جناب میں نے لے لی ہے سب سے پہلے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جناب شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی تو یہاں پر میں نے تین پاؤ ڈال لے لی ہے میں اس کو پانی ڈال کے بھگو دوں گی تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے میں نے دال کو بھگو دنے کے لیے رکھ دیا ہے پانی ڈال کر تو دو گھنٹے بعد جناب میں اس کو اب چڑھانے لگی ہوں اور یہاں پر میں کھانا بنانے لگی ہوں تو اس کے لیے بھی میں نے نہ ڈال ہی بنا رہی ہوں میں نے کہا چلو کباب بنانے تو ساتھ ہی گرنچ میں بھی چینے کی ڈال بنا لیتے ہیں ایک ہی طرح کے دونوں چیزیں خوشبو آئے گی گھر میں تو یہاں پر جناب دال کو بھگے وے دو گھنٹے ہو گئے تو اس کے بعد میں نے اس میں ایک کلوک چکن ڈال دیا ہے بریسپیس کا اور ساتھ میں نے اس میں ایک ادد پیاس ڈال دیا ہے لسن ادرک ڈال دیا ہے ڈیر چمچ اور اس کے بعد میں نے نمک ہزبے ذائقہ اور ایک ٹی سپون بھر کر میں نے سفیز زیرے کا ڈالا ہے ایک میں نے موٹھی بھر کر اس میں ڈالی ہے جناب سابت لال میرچے سابت لال میرچوں کا ٹیزز میں بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے سورک میرچوں کا اور ہاف ٹی سپون ہی ہلدی کا ڈالا ہے اور چان سے پانچ میں نے ہری میرچے ڈال کر تو اس میں ایک لیٹر سے کم پانی ڈالا ہے یعنی کہ تین گلاس پانی ڈال دیا ہے اور جیسے ہی ہماری ڈال اچھے سے گل گئی میں نے اس کے اوپر سے جو بریس پیس میں نے اس کے اندر ڈالا ہوا تھا چکن کا وہ میں نے نکال لیا علیہ دا سے اس کو میں علیہ دا سے شیٹ کروں گی اور بعد میں اس کو میں اوپر سے مکس کروں گی یہ دیکھیں چکن اس کے اندر ہی گلالے بہت اچھا سے گل جاتا ہے اور پھر نا سانی سے اس کے کیا کہتے ہیں وہ ذرے بن جاتے ہیں اور یہاں پر میرا لنچ کی جو ڈال ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے تو بس دونوں کام ساتھ ساتھ میں کر رہی ہوں کیونکہ رمضان کیا آ رہا ہے آپ سب کو پتا ہے اور رمضان کی تیاریاں چل رہی ہیں چکن کو شیٹ کرنے کے لیے میں نے موسا کو دے دیا تھا ساتھ ہماری کسوارانی بھی بیٹ گی اور اروج ان تینوں نے مل کر چکن کو ریشہ ریشہ کر دیا تھا پھر چکن کے ریشے کو میں نے نا دال میں مکس کیا وہ والی جو ہے نا ویڈیو وہ تھوڑی سی سکیپ ہوگی اس کے بعد کوابوں کو شیپ دے کر فریز کر دیا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے مذہدار سے چکن دال کے کواب ریڈی ہیں اب میں ان کو فرائی کروں گی دھابہ سٹائل میں کیونکہ جو دھابے میں کواب مطلب ہوتر وغیرہ میں کواب ہوتے ہیں نا اس کے اندر میں نے بھی انڈے ڈالے ہیں دو لیکن اوپر سے بھی انڈا لگا کے ہم اس کو فرائی کریں گے جو ہوترل اور دھابے میں کواب ملتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے انڈا لگا کے فرائی کیے جاتے ہیں تو آپ بھی رمضان میں ضرور یہ چکن کے دال کے کواب بنا کر فریز کر لیں کیونکہ سیری میں اکثر نا انڈا شنڈا کھانے کو سالن شالن کھانے کو دل نہیں کرتا تو بندہ کواب فرائی کرتا ہے فریزر سے نکالتا ہے اور کواب فرائی کرتا ہے اور پراتے کے ساتھ کھا لیتا ہے یا روٹی کے ساتھ کھا لیتا ہے تو بس تاوے کو میں نے ہلکا سا گرم کیا ہے کیونکہ میرے تو کواب فریز ہیں تو تاوہ بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بہت زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو ورنہ تاوہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس پہ چپک جائیں گے تاوے کا تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اچھے سے انڈے میں کواب کو ڈپ کیا اور اس کو تاوے پہ ڈالیں گے اور ان کو فرائی کرتے جائیں گے اور مزیددار سے ہمارے جو چکن کے کواباب ہیں وہ ریڈی ہوتے جائیں گے اور میرے نئے نئے جو سبکرائبر آ رہے ہیں جناب ویلکم ویلکم مجھے اسی طرح سے سپورٹ کیجئے جیسے آپ نے میرے پرانے چینل میں مجھ کو سپورٹ کیا تھا میرے سارے کے سارے اللہ کرے سکرائبر واپس آجے جو میرے پرانے چینل پہ تھے اگر میرا آج پرانا چینل ہوتا تو آج میں انشاءاللہ اپنے ہزار سکرائبر پورے کر چکی ہوتی لیکن کوئی بات نہیں جو اللہ کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے تو اس رمضان مجھے پوری امید ہے کہ میرا جو چینل ہے وہ پورا ضرور 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 ہزار سکرائبر پورے ہوں گے اور میں ضرور ایک کامیاب یوٹیوبر آپ کے سامنے بن کر آوں گی آپ لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ تو یہ دیکھیں جناب سارے کباب میں نے فرائی کر لیے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے میرے یہ چکن دال کے کباب کی ریسپی تو ابھی کے لئے دیجئے اجازت اور سکرائب کرنا اور فالو کرنا مجھے انسٹراغرام پر مجھے فیس بک پر مت بھولیے گا اللہ حافظ